کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر ہی حدیث موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ غزوِ احد کے موقع پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا نوجوانوں کو پیش کیا جا رہا تھا کہ کن کو جہاد میں ہم نے شامل کرنا ہے کون سے چھوٹی عمر کے بچے ہیں کون سے بڑے ہیں جن کو ہم جہاد میں لے جائیں اور چھوٹوں کو یہی چھوڑ جائیں تو کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے مجھے جانے سے منع فرما دیا اور پھر جب غزوِ خندق کا موقع آیا اس وقت میری عمر پندرہ سال تھی کتنی پندرہ سال اور یہ پندرہ سال ہے لیونر یرز کے اعتبار سے چاند کے مہینوں کے اعتبار سے سولر یرز کے اعتبار سے ساڑھے چودہ سال جو ہمارا چل رہا ہے ساڑھے چودہ سال کے عمر میں سولر یرز کے اعتبار سے اور لیونر یرز کے اعتبار سے پندرہ سال کے عمر میں عبداللہ ابن عمر کو جب نبیل اسلام کے سامنے خندق کے موقع پر پیش کیا گیا تو آپ نے انہیں جہاد میں جانے کی اجازت دے دی اس حدیث کے ساتھ امام بخاری اور امام مسلم نے خلیفہ المسلمین سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کا قول نکل کیا وہ کہتے ہیں کہ بس یہ بینچ مارک ہے مرد کے لیے کہ وہ کس عمر میں بالغ ہوگا اور وہ اپنے سارے معاملات کو آگے لے کے چلے گا چاہے وہ جہاد اور قتال سے متعلق ہوں چاہے باقی معاملات ہوں ظاہرہ جہاد اور قتال کیلئے جا سکتا ہے تو موٹر بائک بھی ڈرائیو کر سکتا ہے وہ گاڑی بھی ڈرائیو کر سکتا ہے اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ بینچ مارک ہے ساڑھے چودہ سال کی عمر میرا خیال ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ساڑھے چودہ سال کے عمر میں ایک نوجوان لڑکے کا لیسنس بن جانا چاہیے موٹر بائک کا ٹیسٹ لیں ٹریننگ دیں ہیلمٹ کی اہمیت بھی ان کو بتائیں سب کچھ بتائیں لیکن یہ اٹھارہ سال کے عمر تک اٹھارہ سال کی عمر بہت زیادہ عمر ہے آپ نے شناختی کارڈ بنانا ہے ٹھیک ہے اٹھارہ سال کی عمر میں بنائیں آپ کی مرضی ووٹ والا معاملہ کرنا ہے وہ تو چالیس سال کے بابوں کو بھی ڈیموکرسی ابھی تک کلیر نوی مارے ستر سال کے بابوں کو بھی جب نکالے جانے کے بعد ڈیموکرسی زمج آرہی ہے وہ تو میرے اعتبار سے تو وہ ستر سال کے بابے بھی ووٹ ڈالنے کا حق نہیں رکھتے جنہیں ڈیموکرسی ویلیوز کئی نہیں پتا جب تک سسٹم کے اندر ہوتے ہیں تو سیم پیج ہوتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو جہاد کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اندر ہوتے ہیں تو سسٹم کے بینیفیشری ہوتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں تو میرے اعتبار سے تو ایسے لوگ بھی ووٹ ڈالنے کے اہل نہیں ہیں تو باقی چھوڑ دیں لیکن چلیں دنیاوی نومز کے اندر ٹھیک ہے آپ اٹھارہ سال عمر رکھ لیں لیکن یار یہ جو عمر ہے موٹر بائک چلانے والی یہ اٹھارہ سال تو میں نے تو اپنے بچوں کو بارہ سال کے عمر میں موٹر بائک کی ٹریننگ دے دی اور وہ مر سے اچھی موٹر بائک چلا لیتے ہیں کیونکہ میں نے ان کو ساری یہ جو ٹریفک کے قوانین اور یہ ساری چیزیں ظاہر ہے سائیکل تو بچے چلانے شروع کر دیتے ہیں بس سائیکل کے بعد موٹر بائک پہ شفٹ کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ کسی گراؤنڈ میں لے جائیں اور آہستہ آہستہ ان کی ٹریننگ کریں میں تو چلیں افورڈ کر بھی لوں گا لیکن زیادہ تر وادی تو ہماری افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ گاڑیوں میں بچوں کو بھیجے ان سے موٹر بائک چھیننا یعنی ان کی غربت کا مزاق اڑانے کے مترادف ہے لیکن اس میں ظاہر ہے کہ ہم گورنمنٹ کو یا اداروں کو بلیم نہیں کریں گے وہ تو بچارے پابند ہیں اس قانون کے جو بنایا گیا اب قانون میں اس اعتبار سے ہمیں ایک اویرنس لوگوں میں پیدا کرنی چاہیے خصوصا ہمارے جب نمائندے اگلے الیکشنز میں جائیں گے کہ وہ پارلیمنٹ میں اس معاملے کو ٹیک اپ کریں پاکستان جیسا غریب ملک یہ فورڈ نہیں کر سکتا کہ یہاں آپ کہیں جی اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے کوئی موٹر بائک چلا نہیں سکتا کوئی کار چلا نہیں سکتا لوگوں کے جنون پرابلم ہے اور زیادہ تر لوگوں کے اچھا اب یہ جو ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں اس میں میں آئی جی صاحب سے پرسنلی ریکویسٹ کروں گا اور چیف جسٹس صاحب سے کہ یہ ایف آئی آرز والا معاملہ ختم کریں چلے وقتی طور پر آپ نے کچھ کرنا ہے کوئی جرمانہ کر لیں لیکن ایف آئی آر کٹ کے آپ اس بندے کی پوری لائیو کو ایک اس اعتبار سے تکلیف میں ڈال رہے ہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ کے پوائنٹ اف ویو سے اور اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ پہلے اور کوئی نہیں ہے یہ اس کی ایف آئی آر کٹ گئی تو وہ اب سرکاری بلازمت تو کوئی نہیں کر سکتا باہر کے ملکوں میں جانا بھی ایسے لوگوں کے لیے انہوں نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ یہ اس کا کرائم کس لیول کا تھا ادھر تو ٹریفک سگنل کو توڑنا بھی بہت بڑا کرائم ہے تو یہ جو ایف آئی آر والا سلسلہ ہے نا اس کو ریورس کریں جن کی کٹی جا چکی ہیں وہ اگر جوڈیشری میں جاتی ہیں تو چیف جسٹس صاحب نوٹس لے کے اٹلیسٹ ان ایف آئی آر کو ختم کروا کے ٹھیک ہے جرمانے ان کے پر ڈالیں اور کوئی درمیان کا راستہ نکالیں اس طریقے سے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور جن لوگ کے لیسنس نہیں بنے ہوئے ان کے بننے چاہیے ابھی تو ہمارے جیلم شہر کے اندر تو میں دیکھ رہوں کہ وہ جو لیسنس بنانے والا دفتر ہے اس کے بار تو اس قدر جھمگٹا لگا ہے جیسے وہاں پہ کوئی مفت بریانی بانٹ رہے ہیں کیونکہ جو لوگ واقعی جن کے لیسنس بننے چاہیے تھے لوگ دس دس سال سے موٹر بائی چلا رہے ہیں ان کے لیسنس نہیں بنے ہوئے ہیں اب وہ بھی بنا رہے ہیں چلیں یہ تو اس میں سے ایک پوزیٹیو چیز نکلی ہے کہ سارے لوگ بنائیں لیکن یہ جو بچوں والا معاملہ ہے اس میں ہی میری ریزرویشن تھی تو میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ اسے آپ کے سامنے رکھ دوں اب وہ اس بچے کی طرف آئیں جو سترہ سال کا لڑکا تھا اب ظاہر ہے کہ وہ پیسے والی سامی ہیں لوگ پیچھے سے زور بھی لگا رہے ہیں کسی طریقے سے جیونائل والا معاملہ ہو جائے یعنی کوئی چھوٹی عمر کا یہ بچہ ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے سترہ سال کا لڑکا وہ ایک نوجوان بچہ ہوتا ہے کوئی چھوٹی عمر کا نہیں ہے نہ وہ پاگل ہے اس کے اوپر وہ عدیس بھی فٹنی ہوگی جو سہی بخاری کے اندر موجود ہے اور سنون ابن ماجہ کے اندر پوری سند ہے اس کی مولا علی کا کول ہے سہی بخاری کے اندر اس کونٹیکسٹ میں کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک مجنون شخص کے اوپر جب حد جاری کی تو سیدونا علی نے سیدونا عمر کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین آپ کو نہیں پتا کہ تین لوگوں سے اللہ تعالی نے کلم اٹھا لیا ہے ایک مجنون جو پاگل شخص ہے دوسرا سویا وہ شخص اور تیسرا وہ شخص جو کہ ابھی نہ بالے گئے تو حضرت عمر نے اپنا ڈسین واپس لے لیا یہ حدیث پوری سند کے ساتھ مولا علی ہی نے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنون ابن ماجہ کے اندر تو یہ حدیث بالکل واضح ثبوت ہے لیکن یہ بچہ تو اس کٹیگری میں فال نہیں کرتا یا نہ بالی کوئی نہیں تھا بالی ہونے کی عمر تو میں نے آپ کو بخاری اور مسلم سے بتا دی ہے کتنی ہے ساڑھے چودہ سال اور یہ ہر اعتبار سے بالی اس سے پہلے بھی بچے بالی ہو جاتے ہیں تیرہ سال کی عمر میں جیسے ہی علامات بلوغت میں سے کوئی چیز پائی گئی غیر ضروری بالوں کا اگنا یا نائٹ فال ہونا یا بچیوں کو منسز آنا یہ تمام کی تمام چیزیں بالی ہونے کی نشاندہی ہیں البتہ ایکٹیولی جو بالی ہونے والا معاملہ ہے کہ کوئی میدان جنگ میں جا سکے یا وہ ڈرائیونگ کے لیے آ سکے تو وہ اصل وہی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی عبداللہ بن عمر والی کہ انہیں جب اہد کے موقع پر پیش کیا گیا تو نبی الاسلام نے جہاد کی اجازت نہیں دی اور جب خندق کے موقع پر پیش کیا گیا تو اس وقت وہ کہتے ہیں میری عمر پندرہ سال تھی اور امام بخاری امام مسلم نے اس کے نیچے عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین کا فتوہ نکل کیا کہ بس یہ بینچ مارک ہے اب نوجوان لڑکوں کے اعتبار سے تو